دوستو ہم سب ڈیلی مختلف کام کرتے ہیں اور بہت سے پروڈکٹس بھی یوز کرتے ہیں کئی چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں جو کہ ہم استعمال تو کرتے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ کیوں اور کس مقصد کے لیے بنائی گئی تھی آج کس وڈیو میں میں آپ کو جن اشیاء کے متعلق بتانے جا رہا ہوں یعنی ہم روز دیکھتے تو ہیں لیکن ان کا اصل مقصد کوئی نہیں جانتا پارکیز سیکرٹ دوستو آج کل کارز ٹرانسپورٹ کے لیے ایک بہت ہی اہم کردار ادا کرتی ہیں اگر کسی کے پاس گاڑی ہو تو وہ جب چاہے کسی بھی جگہ آسانی سے ٹریول کر سکتا ہے آج کل جو زیادہ سر کارز منفیکٹسر کی جاتی ہیں ان کے لاکز آٹومیٹک ہوتے ہیں ان گاڑیوں کے ساتھ جو کیز دی جاتی ہیں ان کے اندر ہی بٹنز موجود ہوتے ہیں جن کی مدد سے آپ انہیں لاک اور انلاک کر سکتے ہیں پر کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کار کا دور جیم ہو جاتا ہے اور کھلتا نہیں ہے ایون بٹن پریس کرنے سے بھی گاڑی نہیں کھلتی ایسی سیچویشن میں موڈرن کارز کی کیز میں ایک ہیڈن آپشن ہوتا ہے اگر گاڑی کا دروازہ جیم ہو جائے تو آپ کو چابی پر موجود انلاک بٹن کو چند سیکنڈز کے لیے پریس کر کے رکھنا ہے اس کی مدد سے کار کی ونڈوز آٹومیٹکلی اوپن ہو جائیں گی اور آپ اس پرابلم سے نکل کر کار کو گیراج میں جا کر ریپیار کروا سکتے ہیں یہ ہیڈن فیچر واقعی میں بہت یوسول ہے نیلز لیئر دوستو آپ سب ہر ہفتے اپنے نیلز تو ضرور کارتی ہوں گے مل یہ تو ہم سب کی عادت میں شمار ہے ہر شخص کے ناخن دوسری سے کافی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو اپنے نیلز کے اینڈ پر ایک ٹرانسپیرنٹ لیئر نظر آئے گی یہ وائٹل لیئر ہر انسان کے ناخن میں ہوتی ہے لیکن زیادہ تر لوگ ان پر توجہ نہیں دیتے پر کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ ٹرانسپیرنٹ ماس لیئر کس لیے ہوتی ہے دیکھنے میں تو یہ بلکل انیسیسری لگتی ہے پر یہ ہیومن باڈی کے لیے بہت ہی ایمپورٹنٹ رول ادا کرتی ہے اصل میں یہ لیئر گلو سیل کی طرح کام کرتی ہے اس کی مدد سے ناخن اور ماس اپس میں جڑ کر سیل ہو جاتا ہے اور جراسیم جسم میں داخل نہیں ہوتے کیونکہ انسانی ہاتھ ہر طرح کی چیز کو ٹچ کرتی ہیں اسی لیے اگر یہ لیئر نہ ہو تو بیکٹیریا جسم میں ڈائریک داخل ہو سکتے ہیں مزید کی بات یہ ہے کہ اگر آپ اسے اکھاڑ بھی دیں گی تو یہ قدرتی طور پر دوبارہ بن جائے گی یہ واقعی میں کمال ہے بار سل کپس دوستو آپ سب کے گھر میں مختلف شیپس کے گلاس ضرور ہوں گی مارکیڈ میں تو آپ کو ہر ڈیسائن کے گلاس مل جائیں گی چاہے وہ پلاسٹک کی ہوں یا پھر کانچ کی اور ان کی خوبصورت ڈیسائنز کو دے کر ہی مسا آ جاتا ہے لیکن کیا آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ پارسل کپس کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا دنیا میں جتنے بھی پارسل کپس بنائے جاتے ہیں وہ بلکل سیم شیپ کی ہوتے ہیں ان کا کلر اور ڈیسائن الگ ہو سکتا ہے لیکن شیپ بلکل سیم ہوتی ہے ایون اگر یہ چھوٹی سائز کی بھی ہوں تب بھی ان کی شیپ چینج نہیں ہوتی ان کپس کی یہ سیم شیپ کئی ریزنز کی وجہ سے ہوتی ہے فرسٹ آف آل تو یہ اوپر سے کھلا اور نیچے سے سلیم ہوتا ہے تاکہ ایزلی ڈرنک پی جا سکے اور اسے نیچے سے پکڑا جا سکے اس کے علاوہ اس وائٹ شیپ کی وجہ سے انہیں ایک دوسری کے اندر بھی رکھا جا سکتا ہے جبکہ آم گلاس ایک دوسری کے اندر فیٹ نہیں ہوتے اس کے علاوہ ان گلاسز کی اپر لیٹ کی وجہ سے ان پر کیپ بھی لگایا جا سکتا ہے تاکہ ڈرنک گرے نہیں یہ سمبل سا ڈسپوزیبل کب بھی ایک جینئس ڈیسائن سے بنایا جاتا ہے اور اس میں ہر سنگل ڈیٹیل کا بھی خیال رکھا جاتا ہے یہ سچ میں امیزنگ ہے لیڈو دوستو آپ سب نے بچوں کی کلرفل پلیڈو تو دیکھی ہوگی آج کل تو کوئی ایسا بچہ نہیں ہوگا جو کہ اس سے نہ کھیلتا ہو اس کلرفل تھک میٹیریل سے بچے تو دور بڑے بھی مختلف چیزیں بنا کر فن کرتے ہیں لیکن آپ کو جان کر حیران کی ہوگی کہ پلیڈو کو بنانے کا اصل مقصد یہ نہیں تھا اصل میں جب گیس سیٹرز عام نہیں تھے تو لوگ اپنے گھروں میں فائر پلیسز بنواتے تھے اس میں آگ جلائی جاتی تھی اور اس سے گھر گرم رہتا تھا لیکن اس آگ کے دھویں سے دیواریں کالی ہونا شروع ہو جاتی تھی یہ ڈو میٹیریل اس لیے بنایا جاتا تھا تاکہ پینٹ یا وال سٹیکر کو ڈیمیج کیے بغیر دیوار سے وہ کرسٹ ریموو کی جا سکے یہ انجوشول وائٹ کلر کی ہوتی تھی اور کنسٹرکشن شاپس پر ملتی تھی لیکن پھر گیس اور الیکٹرونک ہیٹرز آ گئی اور فائر پلیس ختم ہو گئی اس کے بعد ایک انداؤن جینیس نے اس ڈو میں کلر ایڈ کر کے بچوں کا ٹوائے بنا دیا جو کہ آج ہر گھر میں نظر آتا ہے ایم ایڈ ایمز دوستو ایم ایڈ ایمز دنیا کی سب سے فیمس کینڈیز میں سے ایک ہے یہ کلر فل چوکلیٹ کینڈی ہر بچے کو پسند ہوتی ہے آپ سب نے بھی ایک لیسٹ ایک دفعہ تو ایم ایڈ ایمز ضرور کھائی ہوگی لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ ان دو ایمز کا مطلب کیا ہوتا ہے اس بارے میں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں اصل میں 1941 میں اس چوکلیٹ کو مارس اور مری نامی دو پارٹنرز نے مل کر بنایا تھا اس لیے ان دونوں نے اس کینڈی کا نام اپنے انیشلز پر رکھا تھا ایم ایڈ ایمز یعنی کہ مارس اور مری ایک اور انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ ایم ایڈ ایم کی صرف ایک فیکٹری ہر سیکنڈ میں ستر ہزار کینڈیز بناتی ہے یہ فیکٹری ہر روز آٹھ گھنٹے چلتی ہے اور صرف ایک فیکٹری میں ہر روز دو ارب ایم ایم چوکلیٹس بنائی جاتی ہیں جسٹ ایمیجن کہ اس کینڈی کی کتنی زیادہ ڈیمانڈ ہے اور ہائی ہیلز دوستو آپ سب نے لڑکیوں کی ہائی ہیلز شوز دیکھی ہوں گی بھیل اتنے انکمفٹیبل ہونے کے باوجود ہر لڑکی ان کو پہنتی ہے اور مارکیٹ میں ایسے ڈیزائن کی ہائی ہیلز شوز اویلیبل ہیں جن کو دیکھ کر ہی ڈسکمفٹ فیل ہونے لگتا ہے لیکن بہرحال لڑکیاں ان کی فین ہوتی ہیں پر آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ ہائی ہیلز شوز اصل میں لڑکیوں کے لیے نہیں بلکہ لڑکوں کے لیے ڈیزائن کیے گئے تھے یہ شوز ہورس رائیڈرز کے لیے انوینٹ کیے گئے تھے تاکہ ان ہیلز کی مدد سے مردوں کو گھوڑے پر بیٹھتے وہ رائیڈ کرتے وقت گریپ ملے اور یہ پرانے دور میں کافی فیمس بھی تھے مرد انہیں خریدتے تھے تاکہ گھوڑوں کی سواری کر سکیں لیکن پھر کسی اوپن مائنڈڈ ڈیزائنر نے اسی لڑکیوں کا فیشن بنا دیا اور اب یہ انیسیسری شوز ہر لڑکی کی کیبنٹ میں نظر آتے ہیں پوسٹ اٹھ نوٹس اگر آپ کوئی آفیس جواب کرتے ہیں تو آپ نے یہ کلرفول پوسٹ نوٹس دیکھے ہوں گے یہ امیسنگ کلرفول نوٹس بہت ہی یوزفول ہوتے ہیں آپ ان پر کوئی بھی چیز جسے آپ یاد رکھنا چاہتے ہیں لکھ کر کہیں پر بھی سٹک کر سکتے ہیں یہ اتنے لائٹ ہوتے ہیں کہ یہ ایزیلی کسی بھی فلیٹ سرفرس پر چپک جاتے ہیں اور اتارنے پر ان کا نشان بھی باقی نہیں رہتا لیکن آپ کو چاند کر حیرانگی ہوگی کہ جب ان نوٹس کو بنایا گیا تھا تو ان کا پرپس بلکل اپوزیٹ تھا انہیں انوینٹ کرنے والے کا آئیڈیا یہ تھا کہ اس پیپر کو سٹک کرنے کے لیے ایسی سٹرونگ گلو بنائی جائے جسے ایک بار لگانے کے بعد اتارا نہ جا سکے لیکن سرپرائزنگلی یہ گلو مکسچر بری طرح فیل ہو گیا اور یہ ایسی گلو بنی جو کہ ٹمپریری سٹک ہوتی تھی پر انوینٹر کو یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ اس کی فیل انوینشن کتنی سیکسیسفل ثابت ہوگی اور آج یہ پوست نوٹس اور ان کی نون سٹرونگ گلو ہر آفیس میں نظر آتی ہے ہائر بمس تو اگر آپ کے پاس کار ہے تو آپ نے کبھی نہ کبھی اس کے ٹائرز چینج کروائی ہوں گے افکورس وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ٹائر گیس جاتے ہیں اور انہیں چینج کروانا پڑتا ہے لیکن کیا آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ ٹائر میں یہ سمال بمس بنے ہوتے ہیں نئے ٹائرز میں تو یہ بمس نیچے ہوتے ہیں اور انہیں دے کر ایسا لگتا ہے کہ یہ بلکل یوزلیس ہیں لیکن ان کا ایک ایمپورٹنٹ پرفس ہوتا ہے کوئی بھی عام ڈرائیور یہ انتظہ نہیں لگا سکتا کہ اس کے کار کے ٹائرز کب چینج کروانے ہیں یہ بمس اصل میں ایک ٹائر لیمٹ ہوتی ہے اگر گاڑی کا ٹائر یہاں تک گز جائے اور ان بمس کے برابر آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ٹائر اور یوز نہیں کیا جا سکتا اور فوراں چینج کرنا ضروری ہے ورنہ ٹائر برسٹ ہو کر ایکسیڈنٹ کا سبب بن سکتا ہے سو اس ہیڈن فیچر سے آپ اپنی کار کے ٹائرز کی سٹریندھ کو پروفیشنل کی طرح چیک کر سکتے ہیں مائکرو ویف اوون دوستو آپ سب کے گھر میں مائکرو ویف اوون تو ضرور ہوگا آج کل تو مائکرو ویف اوون ہر کچن کا مست ہیو آئٹم ہے اور پریکٹیکلی یہ ایک بہت یوسفل چیز ہے آپ سب اوون میں ڈیلی کھانا گرم کرتی رہتے ہوں گے لیکن کیا آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ جب اوون کا ڈور بند ہو جاتا ہے اور یہ آف ہوتا ہے تو اندر موجود کوئی بھی چیز نظر نہیں آتی لیکن جب اسے آن کیا جاتا ہے اور اندر کوئی فوڈ گرم کرنے کے لیے رکھا جاتا ہے تو لائٹ آن ہونے کی وجہ سے اندر کھانا نظر آتا ہے اصل میں گلاس کا یہ بلیک کلر اس میٹل شیٹ کی وجہ سے ہوتا ہے یہ ایک پروٹیکٹیو میٹل سکرین ہوتی ہے جو کی ہیٹ سے گلاس کو خراب ہونے سے بچاتی ہے پلس یہ ہیٹ ویفز کو واہر نکلنے سے بھی روکتی ہے اس کی مدد سے ہیٹ بھی اندر رہتی ہے اور اوون بھی خراب نہیں ہوتا